گھر کے اندر اگر کسی جاندار کی تصویر ہو حدیث پاک میں آتا ہے وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا یا کسی گھر میں کتہ پالا جائے تو رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا یہی معاملہ دل کے ساتھ ہے اگر دل میں کسی کی تصویر ہو کسی سے محبت انسان کر لے اور اس کی تصویر دل کے اندر شپی ہوئی ہو بسی ہوئی ہو پھر اس میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا اللہ تعالیٰ اس دل میں اپنی رحمتیں نہیں ڈالتے اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی بندے کے دل میں شیطان کا داخلہ پسندہ نہیں فرماتے میرے بندوں تم شیطان کو دل میں کیوں داخل ہونے دیتے ہو قبضہ کیوں کرنے دیتے ہو اپنے دل کے اوپر تم میرا ذکر کرو تو شیطان خود بخود دور بھاگے گا ویت اللہ اللہ کا گھر ہے اس کے قبضہ کے لیے ایک عبرہ بادشاہ چلا تھا یمن سے ہاتھیوں کا لشکر لے کے تو اللہ نے چھٹ چھٹے پرندوں کو حکم دیا تھا ان کو کنکریاں مارو تو انہوں نے کنکریاں مار کے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا تھا پورا لشکر ہی تبا کر دیا گیا تھا اب ہمارا دل بھی بیت اللہ کی ماند ہے اور یہ شیطان بھی اب رہا ہے یہ اس دل کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے چلتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں تم بھی وہ عواویل والا کام کرو نا اللہ انہوں نے تو کنکریاں پھینکی تھی اللہ فرماتے ہیں تمہیں میں نے کلمہ دیا ہے لا الہ الا اللہ جب تم پڑھو گے اس کے اوپر تیر چلیں گے اور اس کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا کر رکھ دیں گے تو سالک کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں باہر باہر لگائے باہر باہر لگائے حتیٰ کہ شیطان دفعہ دور ہو جائے شیطان کو بھگانا مشکل کام نہیں ہے انتظام اللہ نے سارے کر کے دیئے ہوئے ہیں بس ہمیں فکر ہو اپنے دل کی کہ ہم نے اپنے دل کو سمارنا ہے ہم نے اپنے دل کو بنانا ہے بسیل کو بotsے ہیں بس AF Martin سن سے آین بس دل کی